جتنی جلدی آپ پارٹی میں استحقام لا رہے ہیں پاکستان میں بھی کوئی استحقام کی نشاندہی ہو رہی ہے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو وڑائچ صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں استحقام کیسے آنا ہے یا اتنی تیزی سے آئے گا پاکستان کا استحقام جی پاکستان کا استحقام دیکھو وڑائچ کے بائیس سال تو مجھے ہو گئے ہیں اکٹیو پولیٹکس کرتی اس لیے نہیں کیا کہ کوئی روزگار کے لیے سیاست کرنی تھی یا کوئی کاروبار کے لیے سیاست کرنی تھی اس لیے کہ ایک وومن ایکٹیویسٹ ایک یوٹھ ایکٹیویسٹ ایک سوشل ورکر ایک ہیلتھ پروفیشنل ایک میڈیکل ایکسپرٹ بائی پروفیشنل سرجن جو ہے وہ سیاست میں آیا کہ اس ملک کو بدلنا ہے میں پاکستان میں اسیمبلی میں آنے سے پہلے نائنٹی ٹو کنٹریز میں پاکستان کو رپیسنٹ کر کے میڈیا کے اندر میرا ایک ہی روک نظر آتا ہے وہ روک خماردار لڑائی جگڑے اور بہت ہی زیادہ کوئی بدتمیز ٹائب کوئی بندہ جبکہ جو دوسرا روپ میرا جو اصل حقیقی روپ ہے کہ ہم نے پاکستان کو پہلی دفعہ انڈیا کو ہر آکے جو شناختی تھی اور اس پاکستان نے مجھے جو شناخت دی ایس او وائس پریزیڈنٹ او ورلڈ اسیملی اف یوٹھ انڈیا کا سیٹنگ جنرل سیکٹری میں نے اس کو ہرایا تھا اور نائنٹی ٹو کنٹریز میں اس کے بعد دنیا کے پانچ برے آزموں میں میں نے کام کیا اور لوگ اسیملی میں آکے باہر جاتے ہیں میں اسیملی میں آنے سے پہلے سارے شعب پورے کر کے آئی تھی پانچ برے آزم میں آپ کی بہن نے ایز ایوٹ ایکٹیویسٹ اور ایز آفیس بیرر آف ورلڈ اسیملی اف یوٹھ کام کیا ہے موسیقی موسیقی